یعنی مربی کے ساتھ پالا پڑ گیا بہت بڑا وہاں کا مربی تھا مناظرہ ہوا سینگروں لوگ وجود تھے اس نے صرف ایک حوالے کے ساتھ مناظرہ دیتا اور اس نے ہلنے نہیں دیا کسی مناظرے پہ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ لوگو نبی سن میں جاتا ہے انہیں ہلنے نہیں دوں گا آگے آگے نکلنے نبی اس کے علاوہ مجھے یہ بتاؤ نبی سن میں جاتا ہے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا نبی سن میں جاتا ہے فلمیں دیکھتا تھا جاتا ہے تو فلم بھی پیچھے پروں کی نظر آنجی ہو نہیں ہے تو انجھ کانا ہزی اینجی کر کے دیکھتا ہونا ہے مرزا کانا بھی تھا مرزا ٹیڑا بھی تھا اب آنکھوں کی شفات دیکھیں مرزا کانا بھی تھا ٹیڑا بھی تھا جہنگا بھی تھا کانا ہونا الگ بات ہے ایک آنکھ چھوٹی ہو ایک آنکھ بڑی ہو یا ایک آنکھ بلکل نہ ہو تو ایک آنکھ ٹھیک اس کو کہتے ہیں کانا اس کے علاوہ وہ مرزا ڈے رکھی تھا یہ تو ہو گیا کانا اب مرزا بینگا بھی تھا یعنی ہے دیکھنا سکتا ہے یہ جب اندروبیہ ہے ایسے آدمی کو جوٹی ہیں بہت بڑتی ہیں یہ باسکرہ پہ کھڑا ہونا ایسے کر کے جو لوگ چھمپڑ مار دے ہو کڑیاں کھڑنا دے ہیں ٹیڑا تھا اس کے علاوہ ایک آنکھ اونٹی تھی ایک آنکھ نیچی تھی جس پیلنس بھی تھی آنکھیں ایک اونٹی ایک نیچی نہیں سمجھے میرا خیال برسات کا موسم ہو نا برسات کا موسم ہو لکڑی کی چار پائی ہو بانتی بنی ہوئی وہ رات کوٹھے پہ پڑی جائے ساری رات اس پہ بارس ہوتی رہے اور صبح اوپری تیز دھوپ نکلے تو ہم کوٹھے پہ جائیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ چار پائی کے جو ایک پائیہ ہوتا ہے وہ اس طرح اچھا ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی چیز کا منجی نکیتا ہے منجی نک کان پہ گئی ہے یہ مرنے لیے کھانوی کان پہ ہی سی یہ اس کی آنکھوں کا حال ہے آئے آئے اللہ کی قسم اس سور کے بچے کی آنکھوں کا یہ حال ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں محمد کی جان ہے میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں صحابہ سے کہتے نماز کے دوران صفحوں کو سیدھا رکھا کرو میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی بسانت کا یہ آلم تھا نظر کا یہ آلم تھا کہ جلوہِ تور کے بعد وہ رات کے گھٹا تو بھندیرے میں تین سو میل دور کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چونکی کو دیکھ لیتے تھے تین سو میل دور اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرس پہ بیٹھ کے عرص کو ملازہ کیا کرتے ایتھے کنجر ایک آخیہ نہیں نرزے کی ایک بیٹی تھی اس کو اس حال لگ جائے یہ ان کا خاندہ نہیں مرتا ہے پکانے لگے اس کو حقیم کے پاس لے گیا سیدھے تربیتی کی روایت ہے حقیم کے پاس لے گیا اس نے ایک شربت دیا دیا شربتِ اس حال اور کہا کہ ہر گھنٹے کے بعد اس کو ایک خوراک دے ایک چمک جیتے جانا ہے ہر گھنٹے کے بعد ایک چمک جیتے جانا ہے اب رات کا وقت تک کمرے میں اندھی رہا تھا اوپر سے مردے کی آنکھوں میں میں اندھی رہا تھا بیٹا نکتا ہے کہ اب با جی اٹھے تو جہاں شربتِ اس حال کی سیچی پڑی تھی اسی کے ساتھ کمیلی کے تیر کی بھی سیچی پڑی تھی بجائے شربتِ اس حال دینے کے حضرتِ وسیعِ بہدر چمیلی والی بوتل اٹھا لی اس میں چمک بڑا بیٹی کو پیال دیا بلا دیا اس کو پھر گھنٹے کے بعد صبح ہوتا ہے کوری مار دیتی بچی مار دی بجائے اس کو شربتِ اس حال دینے کو اس کو چمیلی کا تیل بلاتا رہا یہ اس کی نظر کا حال ہے مکسر یہ کہنے لگا میں نماز کر دیوں میں کہا نہیں کہا میں نماز نہیں کرنا آج پیرنا منا دینا پورا ہونا ہے میں نے کہا میری بات سن چل ایک کام کر دیں کہلنے لگا کیا اب جان چھوٹنے لگی میں تو دعا کر کہ یا اللہ میری آنکھیں مردہ کادیانی جیسی بنا دیں کہلنے لگا میں نے نہیں کہنے لگا اور میں نے کہا ہم تو یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہماری آنکھیں ہماری آنکھیں ہماری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا دیں یہ دعا ہے ہی نہیں ہمارے ہاں ہمارا کہلنے لگا نبی علیہ السلام بنا دیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ حسن مصطفیٰ کا جو آساب ہے اس کی ایک کر نتا کر دیں تجھے ہم پوری آنکھیں دے رہے بھو مانی جا اچھا میں نے کہا چل یہ بات یہ بتا دعا کر کہ یا اللہ میرا بودھا مردہ مگرہ بنا دیں کہہ لگا میں کوئی پاگل ہیں میں کوئی پاگل ہیں اچھا میں نے کہا چل یا بیری بات سو ایک دعا کر لگا کیا کہ یا اللہ جس طرح کی نرزے کا موت دی ہے اللہ اسی طرح کی موت مجھے بھی اطاف فرما کہ نہیں میں نے نہیں مانگو آپ کو پتا مردہ کیسے بڑا تھا کیوں جی آپ بیعت کیا میں بتا پہ ہوا کے چل کے اب بیٹھیں آپ مجھے آپ کی مشاہشت اور توجہ ہو چاہیے یہ منادرہ ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ مرضی پکرنا کو مشکل ہے نہیں دس منٹ کے مطالع کی بات ہے ہم یقین کریں قرآن و حدیث کے بغیرے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور دو منٹ میں فارق کرتے ہیں دو منٹ میں فارق مثال کے طور پر جنن بات آگئی ایک دوسرا مناظر آپ کو بتا دو منٹ میں ایک قادیانی آگیا ہمارے علاقے میں وہ کہنے لگے جی میں نے بڑے بڑے مولوی بغا دی ہے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ان کے مناظر بغا دی ہے کوئی ہے میرے مقابلے میں لے کے آؤ اول آپ کے کے لوگ میرے پاس آگئے کہنے لگے جی ایک بہت بڑا پاتے غا قسم کا ان کا مناظر آیا ہے وہ کہتا ہے جی بہت کبھی کوئی لے کے آؤ کوئی ہے میرے مقابلے میں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے آپ چلے میں نے کہا یار میں ایک چھوٹا سا پالا بھی لگوں تحفظ ختم نبوت کا حضور صلی اللہ و السلام ان کا چھوٹا لگوں ناگر غلام ہوں بارہ نگر آپ کہتے ہیں نا چلتے ہیں اب چلا گیا جی اب جب بیکھے تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا جی کہ پہلی شرط تو میری ایک مانے کہا جی آہ مجھے ماریں گے تو نہیں میں نے کہا یہ میرا عبادہ کہ اس مجلس میں میں تمہیں نہیں ماروں گا اس کے بعد جوالہ کوئی نہیں گوٹگوٹ شروع ہوئی میں نے کہا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تیرے اور میرے درمیان جو چیزیں متحد ہو جائیں یعنی کامل ہو جائیں جنہیں تو بھی مانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں وہ باتیں جو ہم نے یہاں پہ منصف مقرر کیا ہے وہ اس پر لکھ لیں تاکہ دوبارہ اس پر بات نہ ہو کہ یہ بات تیرے تیرے ہاں بھی متفقہ ہے میرے ہاں بھی متفقہ ہے کہ اللہ کچھ نہیں میں نے کہا کہ کیا یہ تیرا عقیدہ ہے کہ نبی اپنے وقت میں سب سے خوبصورت انشان ہوتا ہے اگر اس سے خوبصورت اس وقت میں نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں ہے کہنا لگا بالکل ٹھیک کیونکہ میں نے کہا نبی کا چہرہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے نبی کی نبوت کا موجبہ ہوتا ہے یہودیوں کے معروف عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابھی امام میں ہی لائے تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے ان کی سواری یہاں سے گزرنی ہے بناسے میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی تو آپ کے چہرہ انور پر میری پہلی نظر پڑی تو میرا دل پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور نہ کلمہ پر جب اللہ علیہ وسلم نبی کا چہرہ اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ کہ بلکل متفیق ہو میں نے کہا جو لکھ رہے ہیں میں نے کہا نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اگر اس سے بڑا کو عالم نکل آئے تو پھر وہ نبی نہیں ہے کیونکہ نبی دنیا کیونکہ نبی دنیا